یہ ہوتی ہے سچی قوم کی اپنے ملک سے محبت چینی شہریوں نے اپنے آئی فونز توڑنا شروع کر دی ہیں یہ صرف چینی موبائل ساز کمپنی ہواوے کے ساتھ اظہاریں یک جہتی کے لیے کیا جا رہا ہے چینی کمپنی ہواوے اور امریکی کمپنی آئی فون کے درمیان ورلڈ وائیڈ معاشی لڑائی شروع ہو گئی ہے یہ سب کچھ چینی کمپنی ہواوے کی سی ایف او مینگ وینزو کی امریکہ میں گرفتاری کے بات شروع ہوا مینگ وینزو کو امریکی حکام نے گزشتہ سال کینڈا کے ائرپورٹ سے گرفتار کیا تھا جس کے نتیجے میں محب بے وطن چینی شہریوں نے ہواوے کے ساتھ یک جہتی کرنے کے لیے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے چینی شہریوں نے باقاعدہ طور پر امریکی اور کینیڈین مسنوات کا بائیکارڈ شروع کر دیا ہے ان مسنوات کے بدلے انہوں نے ہواوے کی مسنوات خریدنا شروع کر دی ہیں مقامی کمپنیوں نے اس سلسلے میں اپنے ملازمین کو بیش بہا فوائد دینا بھی شروع کر دیئے ہیں ایک نیجی کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ آج سے جو بھی ملازم ہواوے موبائل فرون خریدنا چاہے گا اسے فرون کی خریداری کے لیے بیس فیصد تک رقم ملے گی جو کوئی آئی فون استعمال یا خریدے گا اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور سلانہ بونس بھی نہیں ملے گا انہوں نے اپنے ملازمین کو کہا ہے کہ ہمیں ہر صورت اپنی ملکی کمپنی ہواوے کو سپورٹ کرنا ہے یہ شاید پہلی طفع ہے کہ ہائی پرفائل شخصیت کی گرفتاری کے بعد ہواوے کی بزنس میں اضافہ ہوا ہے اور چینی کمپنی نے آئی فون کو دوہزار اٹھارہ میں ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اپنے ورلڈ وائیڈ نیٹورک میں بھی اضافہ کر دیا ہے ناظرین دراصل اس کے پسے پردہ امریکہ یہ سب کچھ فائیو جی کی ریس جیتنے کے لیے کر رہا ہے جبکہ چین امریکہ سے پہلے فائیو جی ٹیکنالوجی کو لانچ کرنے کے آخری مراہر میں ہے چین امریکی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے آئی فون بنا رہا ہے لیکن اب یہ امریکہ اور اس کی اکانمی کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے حقیقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی فائیو جی پر مشتمل ہوگی دیکھتے ہیں کون فائیو جی پہلے لانچ کرے گا جو لانچ کرے گا وہی مستقبل کی ٹیکنالوجی کا بادشاہ ہوگا امریکہ نے چین کو شکست دینے کے لیے اس کی مسنوات پر بھاری ٹیک سائٹ کر دی ہیں جس سے چین کو فائیو جی لانچ کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن چین میں آئی فون کے شیرز کی قیمت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے جس سے امریکہ کو فائیو جی لانچ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں چین نے سات سو اٹھائیس میلین آئیس فونز خریدے ہیں جو کہ ورلڈ وائیڈ آئی فونز کی فروت کا تیتیس فیصد بنتا ہے لیکن اب یہ کم ہو کر ساڑھے بڑا فیصد تک رہ گیا ہے جس نے امریکی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کون یہ معاشی جنگ جیتے گا اور آپ کس کے ساتھ ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز خود بخود ملتی رہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر بھی کریں آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آنے کی شیئر بھی کریں آپ کو ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آنے کی شیئر بھی کریں